سبق داستان جس میں وہ اپنا دل بہلا سکے لطف حاصل کر سکے خوشی حاصل ہو آج کی زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارے سامنے ٹی وی سیریل ہیں فلمیں ہیں جو ہمارے دل بہلانے کا ایک سامان ہے ان سے معلومات بھی حاصل ہوتی ہے بہت ساری چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں غور و فکر کی پہلو بھی اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان سے لطف حاصل ہونا اور تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ہم اپنی تکلیف ہم اپنی مشکلات اپنی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں داستان افسانوی نصر کی ابتدائی نمونے ہوتے ہیں جب لوگوں کے پاس وقت بہت زیادہ تھا اپنے ضروریات کم تھی مسائل کم تھے دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو جب آپس میں ملتے تھے تو اپنے روز کی جو باتیں تھیں روز کے جو کام تھے روز کے جو کارنامے تھے وہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور جب ان کا ذکر کرتے تھے تو یہ خیال رہتا تھا کہ کسی طرح سے سامنے والا اس کو سنے اور سننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کچھ ایسے پہلو نکالے جائیں جس میں سامنے والے کی توجہ وہاں پر بنی ہو اور اس کے اندر ایک ذوق تجسس بھی رہے کہ وہ سننا چاہے کہ پھر کیا ہوا ہوگا تو یہ تمام چیزیں تھیں جس میں داستان وجود میں آئی دھیرے دھیرے یہ تمام معاملات آہ بڑھتے گئے پھر آہ بیان کرنے والا جو ہے وہ اس میں ایسی چیزوں کو شامل کر دیتا تھا یا ایسے کرداروں کو شامل کر دیتا تھا جو قرین قیاس نہیں ہے یعنی جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا چونکہ اس وقت انسانی ذہن اتنا ترقی آفتہ نہیں تھا اسی لیے اس میں جو کردار ہمیں آہ ملتے ہیں وہ جن کے پریوں کے بھوت کے پریت کے چڑیل کے ایسے کردار بھی بہت دیوں کے اور ایک کردار جو ہیں وہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جو انسانی قوت یا انسانی طاقت سے نہیں ہو سکتے یا وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو جب ان کاموں کی بات ہے تو ظاہر ہے وہ صورتحال بھی ہمیں پیدا کرنی ہوتی تھی جس میں یہ کارنامے انجام دیے جاتے تھے لہٰذا یہ جو داستانیں ہیں وہ ان فرصت کے جو اوقات تھے ان فرصت کے اوقات کو خوبصورتی سے گزارنے کا ایک ذریعہ تھے جب یہ داستانیں تحریری شکل میں آئیں تو ان کی ایک شکل متعین ہوئی اصل میں داستان داستان کا جو فن ہے یا جو داستان ہے اس کا تعلق سننے اور سنانے سے ہے بولے ہوئے لفظ کی الگ عظمت ہوتی ہے یہاں پر سنانے والے کے یا داستان کو جو ہے اس کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ داستان کو کتنا چھوٹا کر سکتا ہے اور کتنا بڑھا چڑھا کر پیش یعنی کتنا مختصر کیا جا سکتا ہے اور کتنا طویل کیا جا سکتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے اس کی اپنی صلاحیت پر ہے لہٰذا جو داستانے ہمیں ملتی ہیں وہ داستانے کئی کئی ہزار صفات پر مشتمل ہیں کئی جلدوں میں ہیں داستان امیر حمزہ چالیس ہزار صفات پر مشتمل اور چھالیس جلدوں میں ہے الف لیلہ کا قصہ یہ اس طرح کے جو داستانے ہیں وہ ہمارے افسانوی عدبت کا حصہ ہے اور جیسا کہ پہلے کہا کہ افسانوی نصر کا ابتدائی صورت ہے ان میں سے ایک ہے داستان میں اور دوسری سنف میں یہی فرق ہے کہ داستان کا تعلق سننے سنانے سے ہے ناویل افسانہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تحریر سے زیادہ تعلق رہتی ہیں سننے سننے کے معاملے میں ہمارے سامنے سننے والا شخص موجود ہوتا ہے تحریری شکل میں جس سے ہم مخاطب ہیں وہ موجود نہیں ہوتا تو جب سامنے والا موجود ہوتا ہے سننے کے لیے تو ہماری بات کا کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور جب وہ موجود نہیں ہوتا ہے تو جو ہم تحریر کرتے ہیں وہ تحریر کی شکل ایک الگ شکل ہوتی ہے یہ جو فرق ہے وہ داستان کو دوسری سن سے الگ کرتا ہے داستان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے داستان گوئی یعنی داستان کو سنانا داستان کو کہنے کا انداز داستان بیان کرنے کا انداز بڑی اہمیت رکھتا ہے اسی لئے جتنی بھی داستانیں ہیں ان داستانوں کو بھلے ہی ان کو تحریری شکل میں لے آئے ہوں اور وہ تحریری شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ان کی تحریر میں بھی وہی فن وہی خوبصورتی ہے جو بات کو بیان کرنے میں ہے یا قصے کو بیان کرنے کی صورت ہوتی ہے آپ کے سبق میں جو داستان کا حصہ ایک چھوٹا سا حصہ شامل ہے وہ باغ و بہار جو داستان ہے اس سے عقص کیا گیا ہے باغ و بہار قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے جس کو میر امن نے اردو میں لکھا ہے میر امن کا زمانہ اٹھاروی صدی کا زمانہ ہے اور دہلی کے رہنے والے تھے جب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو وہ دہلی سے جس طرح سے دوسرے شورا اور عدبہ دہلی سے نکل کر باہر آگئے لکھ ٹاؤں چلے گئے اور دوسرے علاقہ میں چلے گئے میر امن بھی دہلی چھوڑ کر کلکتہ آگئے کلکتے میں اس وقت فورٹ ویلیم کالج کا قیام عمل میں آیا تھا وہاں پر میر امن ملازم ہوئے اور جو فارسی کے مختوتے تھے ان مختوتوں کو اردو میں منتقل کیا جا رہا تھا اور اس کام پر وہ معمور ہوئے جان گلکریس نے فرمائش کی کہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ اردو میں کیا جائے اور یہ کام میر امن کو دیا گیا اور میر امن نے اس قصے کو اردو کے قالب میں ڈھالا اور اس کا نام باغ و بہار رکھا بظاہر یہ وہ زبان ہے جو اس وقت دہلی میں بولی جاتی تھی آسان اور سادہ نصر نگاری کا یہ ایک نمونہ ہے میر امن کی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک اچھے نصر نگار تو تھے ہی ایک اچھے داستان گو بھی تھے اس لیے جو داستان کا جو فن ہے جو داستان کا انداز ہے جس میں پوری طرح سے نمائع ہوتا ہے باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دلی والے بولتے تھے اور میر امن کا تعلق دلی سے تھا زبان بھی اس زمانے میں یعنی انیسیوی صدی کے شروع کی جو زبان دہلی میں بولی جا رہی تھی اس زبان کا بہتری نمونہ ہے اور بہت ہی سیدھی سادہ انداز میں اگر آج کے زمانے سے اس کا مقابلہ کرے تو بظاہر یہ ایک مشکل آہ زبان ضرور نظر آتی ہے لیکن جو زبان اس وقت بولی جا رہی تھی یہ اس کا بہتری نمونہ ہے بہت سارے الفاظ آج متروک بھی ہو چکے ہیں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک صدی قبل لکھی ہوئی دسر ہے باغو بہار کا جو قصہ ہے وہ قصے چہار درویش کا اردو ترجمہ باغو بہار اصل میں چار درویشوں کا قصہ ہے اور ان چار درویشوں کے علاوہ جو ملک روم ہے اس روم کے بادشاہ آزاد بقت کا بھی قصہ اس میں شامل ہے تو اس طرح سے یہ پانچ قصے ہیں جو اس میں شامل کیے گئے ہیں یا پانچ لوگوں کی داستان اس میں بیان کی گئی ہے اور جو سبق میں شامل ہے وہ اسی آزاد بخت کا قصہ ہے جو وہ ان درویش کو سناتا ہے ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ آزاد بخت اس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے اور کافی عمر گزر جانے کے بعد اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا اس حکومت کو اس عظیم شان سلطنت کو کون سنبھلے گا تو ایک روز اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب کوئی حاصل نہیں ہے لہٰذا وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف چلا جاتا ہے اور جب وہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ دور قبرستان میں ہی چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں آزاد بخت وہاں پہنچتا ہے اور دور سے ہی جو ہے وہ چھپ کر ان کی باتیں سنتا ہے تو چاروں درویش جو ہے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں یا نیم غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں اچانک ایک درویش کو چھیک آتی ہے تو باقی جو تینوں درویش ہیں وہ چونک جاتے ہیں اور چونک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اب وقت گزاری کے لیے اپنی آبیتی سنائی جائے اور وہ پھر اپنی آبیتی سنانی شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے تین درویش سناتے ہیں اپنی داستان اتنے میں صبح ہو جاتی ہے اور صبح جب ہو جاتی ہے تو بادشاہ واپس چلا آتا ہے یہ سوچ کر کے کہ کہیں ان لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے یا اس کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے اور اپنے محل میں واپس آنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ چوتھے درویش کی بھی بات سنی جائے دراصل وہ چاروں درویش جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے شہزادے ہیں یا حکمرہ جو کسی عشق میں کسی کی محبت میں یا کسی کے فریب میں کسی کے جال میں پھنس کر اس حالت تک پہنچ چکے ہیں بادشاہ ان کو اپنے دربار میں بلاتا ہے بلانے کے بعد پھر ان کو بتاتا ہے کہ آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہو میں نے آپ تینوں کی باتیں سنی ہیں تینوں کی آبیتی سنی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چوتھے درویش کی بھی بات ہم سنیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اپنی بات سناتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے اپنا قصہ شروع کرتے ہیں اور یہ جو قصہ شروع ہوتا ہے آپ کے سبق میں جو قصہ دیا گیا ہے وہ اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے آئیے پہلے اس کو پڑھتے ہیں سرگزشت آزاد بخت کی سرگزشت ہوتی ہے گزرا ہوا احوال یا واقعہ جو گزر چکا ہے وہ واقعہ کس کی آزاد بخت اے شاہو بادشاہ کا ماجرہ سنو جو کچھ کے میں نے دیکھا ہے اور ہے سنا سنو کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر احوال میرا خوب طرح دل لگا سنو میرے قبلہ گاہ نے جب وفات پائی اور میں اس تخت پر بیٹھا این عالم شباب کا تھا اور سارا یہ ملک روم کا میرے حکم میں تھا اتفاقا ایک سال کوئی سوداگر بدخشان کے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سال آیا خبرداروں نے میرے حضور میں خبر کی کہ ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا میں میں نے اس کو طلب فرمایا وہ تحفے ہر ایک ملک کے لائق میری نظر کے لے کر آیا فیل واقع ہر ایک جنس بے بہا نظر آئی چنانچہ ایک ڈیبیا میں ایک لال تھا نہایت خوش رنگ اور آبدار قد و قامت درست اور وزن میں پانچ مسکال کا میں نے باوجود سلطنت کے ایسا جواہر کب ہو نہ دیکھا تھا اور نہ کسو سے سنا تھا پسند کیا سوداگر کو بہت سا انام و اکرام دیا اور سند راہداری کی لکھ دی کہ اس سے ہماری تمام قلم روم میں کوئی مزاہم محصول کا نہ ہو اور جہاں جاوے اس کو آرام سے رکھیں وہ تاجر حضور میں دربار کے وقت حاضر رہتا اور آداب سلطنت سے خوب واقف تھا اور تقریر و خوشگوئی اس کی لائق سننے کی تھی اور میں اس لال کو ہر روز جواہر خانے سے منگوا کر سر دربار دیکھا کرتا ایک روز دیوان عام کیے بیٹھا تھا اور عمرہ اور ارکان دولت اپنے اپنے پائے پر کھڑے تھے اور ہر ایک ملک بادشاہوں کے علچی مبارک بات کی خاطر جو آئے تھے وہ بھی سب حاضر تھے اس وقت میں نے معافق معمول کے اس لال کو منگوایا جواہر خانے کا داروغہ لے کر آیا میں ہاتھ میں لے کر تعریف کرنے لگا اور فرنگ کے علچی کو دیا ان نے دیکھ کر تبسم کیا اور زمانہ سازی سے صفت کی اسی طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لیا اور دیکھا اور ایک زبان ہو کر بولے قبلہ عالم کے اقبال کے باعث یہ میسر ہوا ہے والا نقسو بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم بے بہا نہیں لگا اس وقت میرے قبلہ گاہ کا وزیر مرد دانا تھا اور اسی خدمت پر سرفراز تھا وزارت کی چوکی پر کھڑا تھا آداب بجا لیا اور التماس کیا کہ کچھ عرض کیا چاہتا ہوں اگر جاں بکشی ہو میں نے حکم دیا کہ کہے وہ بولا قبلہ عالم آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے بہت بعید ہے کہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کریں اگرچہ رنگ ڈھنگ سنگ میں لاسانی ہے لیکن سنگ ہے اور اس دم سے سب ملکوں کے علچی دربار میں حاضر ہیں جب اپنے اپنے شہر جاویں گے البتہ یہ نقل کریں گے کہ عجب بادشاہ ہے کہ ایک لال کہیں کہیں سے پایا ہے اسے تحفہ بنایا ہے کہ ہر روز رو برو منگاتا ہے اور آپ اس کی تعریف کر کر سب کو دکھاتا ہے پس جو بادشاہ یا راجہ یہ احواز سنے گا اپنی مجلس میں ہسے گا خداوند ایک ادنا سوداگر نیشاپور میں ہے اس نے بارہ دانے لال کے کے ہر ایک ساتھ مسکال کا ہے پٹے میں نصب کر کر کتے کے گلے میں ڈال دیئے مجھے سنتے ہی غصہ چڑھایا اور خسیانے ہو کر فرمایا کہ اس وزیر کی گردن مار دو آپ نے دیکھا اس اقتباس میں بادشاہ آزاد بخت کی جب وہ تخت پر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ ایک لال یعنی جواہر جو پتھر ہے بشکیمت پتھر اس کو تحفے میں ملتا ہے اور پھر اس تحفے کو اتنا عزیز سمجھتا ہے کہ وہ روز اس کو اپنے دربار میں مگا کر خود بھی دیکھتا ہے سب کو دکھاتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اس پر اس کا ایک وزیر اعتراض بھی کرتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں کس خوبصورتی کے ساتھ اس میں بیان کی گئی ہیں اس کو سننے کے بعد ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس قصے کو پڑھ نہیں بلکہ سن رہے ہیں وہی انداز اس میں جو داستان کا ہوتا ہے وہ موجود ہے کہ سامنے بیٹھ کر کوئی ہمیں داستان کو سنا رہا ہے جہاں تک اس کی زبان کی بات ہے تو زبان کے بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جیسے ارکانِ دولت سرِ دربار مردِ دانا یہ ایسے الفاظ ہیں جو مرکب الفاظ ہیں اور ایسے الفاظ ہمیں بہت اس میں ملتے ہیں بہت سارے الفاظ اس میں موجود ہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اضافت کے ذریعے کس طرح سے ان کو مرکب لفظ بنایا گیا ہے سرِ دربار یعنی دربار کے سر دربار کے سامنے سرِ دربار یا مردِ دانا قبلے گا بادشاہ کے لئے یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں دوسری چیز اس میں جو ہے وہ ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جن کا اب استعمال نہیں کرتے کب ہو کسو کسو نے نہ سنا نہ کب ہو کسی نے سنا تو یہ کب ہو کو ہم آج کبھی کہتے ہیں کسو یعنی کسی نے نہ سنا تو اس طرح کے الفاظ بھی ہیں جو متروک الفاظ میں شمار کیے جاتے یعنی جن کا اب استعمال ترک کر دیا گیا ہے ایسے الفاظ متروک الفاظ دوسری چیز یہ ہے کہ اس داستان میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جو ہم آج کے زمانے کی جو چیزیں ہیں یا اس زمانے میں جس زمانے میں یہ لکھی گئی اس کی تمام جو معاشرتی صورتحال ہے جو اس میں رہنسین ہے زیبرات ہیں اس میں جو آہ کارنامے ہیں وہ تمام اس دور سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جو بنیادی حوالہ ہے وہ اس اہد کا ہے اس زمانے کا ہے جس زمانے میں یہ آہ داستان لکھی گئی ہے تو زمانہ اس میں وہ ہے جو اس وقت موجود تھا یا جس وقت وہ لکھا گیا اس کے آس پاس کا زمانہ ہے لیکن واقعہ بہت پہلے کا ہے یا بہت پہلے زمانے میں گزر چکا ہے جب باشا ہوا کرتے تھے ان کی سلطنت ہوتی تھی ان کی حکومتیں ہوتی تھی ان کے کچھ ایسے کارنامے ہوتے تھے جو جن کا ذکر سب لوگ کرتے تھے ان کی جو خدمات ہوتی تھی ان کے جو کام ہوتے تھے ان کا ذکر جو ہے وہ ہر جگہ کیا جاتا تھا ان سب چیزوں کا اس میں موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ واقعہ تو وہ ہے جو سنا ہوا ہے یا سینے بسینے چلا آ رہا ہے جیسے جیسے ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں بہت سارے دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں ہوتا یوں ہیں کہ بادشاہ اندھا ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک پھول کی ضرورت پڑتی ہے گل بکاولی کا قصہ اور پھر اس کو لانے کے لیے کتنے دیوں کی پریوں کی اور دوسری جو مخلوقات ہیں ان کی مدد لی جاتی ہے ان کی مدد سے جو ہے وہ شہزادہ وہاں تک پہنچتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کے بعد جو ہے اپنے مقصد کو پورا کر لیتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں کردار کی حد تک ہو چاہے واقعات کی حد تک تو یہ تمام چیزیں تو قرین قیاس نہیں ہیں لیکن جو زبان جو زمانہ اور جو صورتحال بیان کی جاری ہے وہ وہی ہے جس میں وہ داستان لکھی گئی ہے دوسری چیز اس میں لباس کا ذکر ہو زیورات کا ذکر ہو یا اور جتنی روزمرہ زندگی میں جو کام آنے والی چیزیں ان کا ذکر وہ وہی ہیں جو اس اہد سے تعلق رکھتی ہے یا اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے اور اسی پس منظر میں ہمیں اس داستان کو پڑھنا چاہیے اس داستان کو اسی پس منظر میں یا اسی تناظر میں رکھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اور داستان کی جو بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ داستان سننے سنانے سے تعلق رکھتی ہے وہ فن جو داستان گوئی کا فن کہلاتا ہے اس میں یہ چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہے داستان میں اور افسانوی نصر کی جو دوسری اصناف ہیں ان میں یہ فرق ہے کہ داستان میں جو قصہ ہے وہ طویل ہوتا ہے طویل قصے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے دوسرے قصے بھی ہوتے ہیں قصے کے اندر سے قصہ نکلتا آتا ہے لیکن وہ سارے جو قصے ہیں وہ مل کر ایک بڑے قصے میں زم ہو جاتے مل جاتے اور پھر اس طرح سے داستان اپنے انجام کو پہنچتی ہے افسانوی نصر کی جو دوسری اصناف ہیں جیسے ناول ہے افسانہ ہے یا اور دوسری جو سنف ہیں ان کے درمیان یہی فرق ہے افسانہ کسی ایک واقعے کو یا کسی ایک احساس کو کسی ایک تاثر کا بیان ہوتا ہے ناول میں بہت سارے واقعات شامل ہوتے ہیں بہت سارے واقعات معاملات کو بیان کیا جاتا ہے یعنی زندگی کا ایک بڑا جو کینوس ہے وہ پورے کینوس کو پیش کیا جاتا ہے لیکن حقیقی واقعات یا جو واقعات ہمارے ارد گرد آس پاس جو گزر رہے ہیں ان کا بیان شامل ہوتا ہے محفوق الفطرت اناصر کا اس میں ذکر نہیں ہوتا جو محفوق الفطرت اناصر ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا ہے وہ داستان کا حصہ ہے یہ ان کے درمیان فرق ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں ان کو جتنا چاہیں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں ان باتوں کا خیال رکھیں اور ایک مرتبہ پھر اس قصے کو پڑھیں شکریہ 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 شکریہ